تو سائی بیریان ٹائگر اور گریز لی بیر دونوں ہی بہت زیادہ پاورفل اور ڈینجرز اینیمت میں سے ایک ہیں ان دونوں ہی اینیمت میں بہت سے ڈیفرنڈ اور ایران کر دینے والی ایبیلٹیز ہیں جو کہ انہیں دنیا کے سب سے خطرناک شکاریوں میں شامل کرتی ہیں اور یہ دونوں جانوری اپنی بہت ہی کمال کی ہنٹنگ سکلز اور اپنے لکس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ دمدار اور خطرناک نظر آتے ہیں بٹ ان دونوں میں کون ایک ایکسپرٹ شکاری ہے اور کس کی ایبیلٹیز دوسرے سے زیادہ ہیں اور کون زیادہ پاورفل ہے یہی سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون سائز کی کہ کس کا بوڈی سٹریکٹر زیادہ بڑا ہے کیونکہ کوئی بھی فائٹ ہو آپ کی بوڈی کا سائز بھی اس فائٹ میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو کریچر جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کے جیتنے کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے تو سائیبیرین ڈائگر اپنے نام کتنا ہی سائیبیریا میں پائے جاتے ہیں جو کہ رشیہ میں ہے سائیبیرین ڈائگر سائز کے معاملے میں سب بھی بگ گیٹس میں سب سے بڑے ہوتے ہیں ایک سائیبیرین ڈائگر اپنی پونچ کے ساتھ قریب 3.3 میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا ایوریج ویٹ قریب 215 کلوگرام تک ہو سکتا ہے وہیں کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سائیبیرین ڈائگر کا ویٹ 320 کلوگرام تک بھی گیا ہے ویسے تو سائیبیرین ڈائگر سائز میں بنگول ڈائگر سے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کا ویٹ تقریباً ایکوالی ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف اگر گریزلی بیر کی بات کریں تو گریزلی بیر ایشیا، یورپ اور نورتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں انہیں نورتھ امریکن براؤن بیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر ان کے سائز کی بات کریں تو ایک اڈلٹ گریزلی بیر قریب 2 میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا ایوریج ویٹ قریب 270 کلوگرام تک ہو سکتا ہے تو جہاں لمبائی میں سائیبیرین ڈائگر گریزلی بیر سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں وہیں ویٹ میں گریزلی بیر سائیبیرین ڈائگر سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں اور تو اور بیر اپنی دو ٹانگوں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے جس کے بعد وہ بہت زیادہ دمدار اور خطاناک نظار آتے ہیں اور اس لئے وہ سائز میں سائیبیرین ڈائگر سے آگے ہیں اور اس پوائنٹ میں گریزلی بیر ہی وینر ہوگا اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ سپیڈ کی کہ ان دونوں میں کون زیادہ فاسٹ رننگ کر سکتا ہے کیونکہ گریزلی بیر کافی زیادہ بھاری بھر کم ہوتے ہیں اس لئے دکھنے میں کافی زیادہ سوز دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی رننگ سپیڈ سچ میں لا جواب ہے گریزلی بیر ہم انسانوں سے کافی زیادہ فاسٹ دوڑ سکتے ہیں ان کی رننگ سپیڈ ہوتی ہے قریب 56 کلومیٹر پر آور جو کہ اتنی بڑی اور بھاری بھر کم بڑی ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ ہے یہی ریزل ہے کہ ان کی سپیڈ سچ میں بہت امبریسیف ہے اور تو اور وہ اسی سپیڈ یعنی 56 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے کئی کلومیٹر دکھ بھی نہ تھکے بھاگ بھی سکتے ہیں جبکہ اس کے کمپیرزن میں اگر سائیبیرین ٹائگر کی رننگ سپیڈ کے بات کریں تو ان کی ایوریش سپیڈ ہوتی ہے 50 to 60 کلومیٹر پر آور اور اگر آپ کو یہ سپیڈ کم لگ رہی ہے تو ہمیں بتا دوں کہ سائیبیرین ٹائگر کی ڈاپ سپیڈ ہوتی ہے 96 کلومیٹر پر آور جی ہاں 96 کلومیٹر جو کہ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ سائیبیرین ٹائگر سائز میں سبھی بگ کیٹس میں سب سے بڑے ہوتے ہیں مگر اتنی بڑی بڑی ہونے کے بعد بھی اتنی رننگ سپیڈ ہونو سچ میں بہت لا جواب ہے اور اس لئے سپیڈ میں سائیبیرین ٹائگر ہی وینر ہوں گے اب بات کرتے ہیں تھرڈ پونٹ ہنٹنگ سکلز کی کہ ان دونوں میں کون ایک ایک ایکسپرٹ شکاری ہے تو سائیبیرین ٹائگر بہت زیادہ خطرناک شکاری ہوتے ہیں وہ اپنی بڑی کے کلر اس پر پریزنٹ ڈیفرنٹ پیٹرن کی وجہ سے اپنے آس پاس کے محول میں آسانی سے چھک جاتے ہیں سائیبیرین ٹائگر زیادہ رات کے ٹائم میں شکار کرتے ہیں وہ شکار کرنے کے لئے جنگل کے ہر ایک کونے میں پہن جاتے ہیں اور انہیں چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کرنا پسند نہیں ہوتا اور اسی لئے وہ زیادہ تر بڑے ہرن اور جنگلی سوروں کا ہی شکار کرتے ہیں یہ سب سے پہلے اپنے شکار کے قریب جاتے ہیں اور پھر اچانک اس پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے پاس شکار کو سمپلنے کا بھی موقع نہیں ملتا جبکہ دوسری طرف گریزنٹ پر اومنیورس ہوتے ہیں جس کا مطلب وہ میڈ کے ساتھ ساتھ پودے اور پھل وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور جب گریزنٹ پر شکار کے لئے نکلتے ہیں تو تب بھی وہ صرف چھوٹے جانوروں کا ہی شکار کرتے ہیں جیسے مچھلی، گلہری اور ہیرن کے بچے وغیرہ ان سب کے علاوہ بیر لوگوں کے پالتو جانوروں کو بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور اس لئے گریزنٹ پر ہنٹنگ سکیلز میں سائیبیرین ڈائگر کے آس پاس بھی نہیں آتے اور اس لئے اس پوائنٹ میں سائیبیرین ڈائگر ہی وینر ہوں گے اب بات کرتے ہیں فورپ پوائنٹ بائٹ فورس کی کہ کس کے کاٹنے کی پاور سب سے زیادہ ہے تو سائیبیرین ڈائگر کی بائٹ فورس ہوتی ہے قریب 1000 پی ایس آئی جو کہ انہیں کیٹ فیملی میں سیکنڈ نیبر پر کھڑا کرتی ہے جبکہ کیٹ فیملی میں سب سے زیادہ بائٹ فورس ہوتی ہے جیگوار کی جو کہ ہوتی ہے 1500 پی ایس آئی اس پوائنٹ پر گریزنٹ بیر سائیبیرین ڈائگر سے آگے ہیں کیونکہ ان کی بائٹ فورس ہوتی ہے قریب 1200 پی ایس آئی اور اس لئے اس پوائنٹ پر گریزنٹ بیر ہی وینر ہوں گے یا میں ایک فیکٹ بتا دوں کہ نائل کروپٹائل کی بائٹ فورس سب ہی انیملز میں سب سے زیادہ ہے جو کہ ہوتی ہے قریب 5000 پی ایس آئی جو کہ سچ میں بہت ہی زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں فائنل پوائنٹ سٹرنٹ کی جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ سائیبیرین ڈائگر اور گریزنٹ بیر میں کس کے پاس زیادہ سٹرنٹ ہے اور اس پوائنٹ پر ہم ان دونوں کے ٹیت اور کلوز کو ہی کمپیر کریں گے سب سے پہلے اگر سائیبیرین ڈائگر کی ٹیت کی بات کریں تو ٹائگر کے سب سے آگے والے دانت قریب 7.6 سنٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور انہی نکلے دانتوں کی ہلپ سے ٹائگر اپنے شکار کو بڑی آسانی سے مار ڈالتے ہیں دوسری طرح اگر بھالو کی بات کریں تو ان کے آگے والے دانت قریب 5.6 سنٹی میٹر کے قریب بڑے ہوتے ہیں جبکہ اگر ان کے کلوز کی بات کریں تو یہاں تو کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کیونکہ گریزنٹ بیر کے پنجے ٹائگر کے پنجوں سے بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں بٹ گیا بھی ٹائگر کوئی ایک ایڈونٹیج حاصل ہے اور وہ یہ کہ ٹائگر کے کلوز بھالو کے پنجوں سے زیادہ شارپ ہوتے ہیں اور اسی لئے ٹائگر بھالو کے کمپیٹر میں کسی کو بھی بہت تیزی سے چیرپار کر سکتے ہیں اور کیونکہ ٹائگر کے پنجے اور دانت زیادہ شارپ ہوتے ہیں اس لئے وہ بھالو کے پنجے اور دانتوں سے زیادہ ڈینجرس ہیں اور ان سب کے ساتھ ٹائگر ایک بیر کے کمپیٹرزن میں زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں تو ٹائگر انٹنگ سکیلز میں بھالو سے آگے ہیں سپیڈ میں زیادہ فاسٹ ہیں اور اس کے ٹیتھ اور کلوز بھی بھالو کے پنجے اور دانتوں سے زیادہ شارپ اور زیادہ پاورفول ہوتے ہیں تو کیا ٹائگر سچمہ ہی بھالو سے زیادہ پاورفول ہے تو اس کا انصر سیدھا ہاں تو نہیں ہوگا کیونکہ ایسا بہت بار دیکھا گیا کہ جب بھی سائی بیرین ٹائگر اور گریزلی بیر کا آمنہ سامنے ہوتا ہے تو زیادہ در ٹائم فائٹ سے بیچھے ٹائگر ہی اٹھتا ہے اور اس کا ریزن ہے گریزلی بیر کی بوڈی کیونکہ بھالو کی بوڈی فیٹ اور مسل سے کور ہوتی ہے اس لئے وہ فیٹ بھالو کے لئے ایک آرمر کی طرح کام کرتا ہے اور بھالو کے اورگنز فیٹ کے رجز سیف رہتے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ جب بھی کوئی بھالو پر اٹیک کرتا ہے تو وہ بہت دیر تاک اپنے آنی میں سے فائٹ کر سکتے ہیں اور اسی ویڈا سے ایک بھالو ٹائگر کو ایک اچھی کازی ٹکر دنے کا پوٹنشل رکھتا ہے ویسر تو ہمارے اس کمپیریزن کا وینر سائیبیرین ٹائگر ہی ہے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ ایبیلیٹیز ہیں اور اگر ان دونوں کی فائٹ ہو تو تب بھی لاس میں ٹائگر ہی اس فائٹ میں وینر ہوگا پٹ ان دونوں کی فائٹ کی ریشی ہوگی سکسٹی بائی فورٹی کی باقی آپ مجھے کومنٹ سیکچن بتاؤ کہ اگر سائیبیرین ٹائگر اور گریزلی بیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو تب کون وینر ہوگا